ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی نیک حاکم مسلمانوں کو پھر اتا ہے آمین 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 ہمارے پاس جو حکمران ہیں وہ سارے وروری شریف ہیں جی اور انگریزوں کے غلام ان کے اشاروں پہ چلنے والے بے شک مسلمانوں کا بیڑا دمو دیا ہے ان حکمرانوں نے اصل میں ہمارے عمال کا یہ نتیجہ ہے جیسے ہمارے عمل ہے جیسا مو ہوتا ہے ویسا تپڑ آتا ہے تو یہ جو آج کل حکمران نے اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنا دے سہلی ان کو راہ دکھا دے کبھی ہمارے پاس ایسے حکمران ہوتے تھے جب ایسے حکمران تھے تو کس وقت امت کا پرچم بھی بلند تھا محمود غزروی رحمت اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص پہ بہت زیادہ قرض ہو گیا اس کو قرض خواہ عدالت میں لے گئے قاضی نے ٹائم دیا ٹائم پورا ہو گیا وہ قرضہ نہیں دے سکا قاضی نے حکم دے دیا کہ اب اس کو دو دن یا چار دن کی محلت ہے اگر اس دوران یہ قرض ادا نہ کرے تو اس کا مکان قبض کر لو اس کے جو بھی پرپورٹیز ہیں اس کی ساری وہ جو ہے قبض کر کے تو تقسیم کر دو اب اس کے پاس کچھ آئے ہاں نہیں کیا پیش کرے تو کسی سے کہا کہ میں کیا کروں وہ نے کسی عشق والا نے کہا اگر سارے رستے بند ہو گئے ہیں تو درود والا رستہ کھلا ہوا ہے درود پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو درود بس پڑھتے جاؤ انشاءاللہ درود کے صدقے مسئلہ حل ہوتا ہے اس نے دروشی پڑھا کسرہ سے پڑھا درود پڑھتے پڑھتے سو گیا ادھر سویا ادھر سرکار تشریف لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہتے لگے یا رسول اللہ کرزہ بہت زیادہ ہو گیا ہے حکم ہو گیا ہے کہ اس کا مکام چھیل لو اسے اس کا سب کچھ کر لو سرکار نے ارشاد فرمایا جب صبح صبح ہو یہ کام کرنا ہے کہ محمود غزلوی بادشاہ کے پاس جاؤ بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ میرے آقا خواب میں آئے ہیں اور حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا کرزہ ادا کرو بادشاہ سے جا کر میرا سلام کہو اور کہو کہ اس کا کرزہ ادا کرو عرض کہے یا رسول اللہ میں تو کہوں گا وہ بلیو کیسے کرے گا وہ کیسے یقین کرے گا کہ وادکہ ہی آپ نے مجھے یہ حکم دیا ہے وہ تو سوچے گا کہ مانگنے والے کئی بہانے بنا لیتے ہیں بڑی خوابیں اپنی طرف سے بھی گھڑ کر لے آتے ہیں تو اس نے بھی کوئی خواب اپنی طرف سے بنا لیا ہوگا وہ کیسے یقین کرے گا کہ یہ آپ بھی کی طرف سے حکم ہوا ہے اللہ میں تجھے ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس کو میں جانتا ہوں یا وہ جانتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا میں جانتا ہوں یا پھر اللہ جانتا ہے اسے جا کر کہنا کہ جو تُو رات کو سونے سے پہلے درود شریف پڑھ کر سوتا ہے آقا نے فرمایا ہے وہ درود میں نے پسند کیا وہ رات سونے سے پہلے ایک ہزار مرتبہ درود پڑھ کر سوتا تھا اسے کہنا جو تُو ایک ہزار مرتبہ روز آنا درود پڑھتا ہے سونے سے پہلے حضور فرماتے ہیں کہ وہ درود میں پسند کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس نے صبح یہی کام کیا سیدھا بادشاہ کے پاس چلا گیا بادشاہ کو حکم دیا سرکار کا یہ حکم آیا ہے بادشاہ نے یہی کہا کہ کیا ثبوت ہے تنے پاس کہ واقعہ ہی ترے خواب میں آقا تشریف لائے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ہی تجھے یہ حکم دیا ہے تو کہا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رات سونے سے پہلے جو تُو ہزار مرتبہ درود بیچتا ہے سرکار فرماتے ہیں ہم نے پسند کیا ہے سبحان اللہ جب یہ کہا تو پھر بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہنے لگا پھر سناو یہ خواب پھر سناو کیا حضور کی زبان پر میرا نام آیا تھا کیا حضور نے میرا نام لیا تھا بادشاہ پوچھتا ہے کیا حضور نے میرا نام لیا بہت اچھے وہ مولا جامی کا شیر والی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے جوک سے پڑھا کرتا سگترا کاش جی فرماتے تھے سگترا کاش جامی نالبودے یہ میرے والی صاحب کا ترض بھی ایسے ہی تھی جامی مولا جامی فرماتے ہیں سگترا کاش جامی نام بودے یا رسول اللہ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا جی آپ اس کو پکارتے ہو جامی میری رو تڑپ اڑتی میرے آقا نے میرا نام لیا ہے کہ آیت پر زبانت گاہے گاہے یا رسول اللہ آپ اپنے کتے کو بلاتے جامی میری رو جواب دیتی لبیخ یا رسول اللہ حضورتا فرمائے سبحان اللہ تو بادشاہ بار بار رو رو کے کہتا ہے کہ مجھے بتا کہ سرکار نے میرا نام لیا تھا آپ کی زبان پر میرا نام آیا تھا بادشاہ نے کہا کتنا کرز ہے کہا ایک ہزار درم ہے کہا یہ لو ہزار درم بھی لے لو اور ایک ہزار درم میری طرف سے انام بھی لے سبحان اللہ ہزار درم کرزہ دیا ایک ہزار درم میری طرف سے اور لے لو جی اس نے وہ کرز لیا وہ پیسے لیے دو ہزار سیدھا عدالت میں قاضی کے پاس جس میں کرزہ دینا تھا لو ہزار قاضی کہتا ہے تیرے پاس تو ایک پائی نہیں تھی یہ تیرے پاس پیسہ یہ آیا کہاں سے ہے کہاں کہ نہیں یہ ایک رازہ نہیں بتانے والا کہاں نہیں بتانا پڑے گا اس نے جب خواب سنایا تو قاضی لرز اٹھا قاضی نے کہا ایک ہزار میری طرف سے بھی تکبیل ترے رسالے ورمائی اہل سنت وہ جو کرز لینے والا تھا اس نے کہا میں اتنا ظالم ہوں کہ ایسے نیک سے کرز دوں میں کرز نہیں معاف کرتا سبحان اللہ تو درود کے صدقے وارے نیارے ہو گئے سبحان اللہ درود کے صدقے بیڑے پار ہو گئے سبحان اللہ اس لیے سرکار پر جتنا درود ہم پڑھ سکتے ہیں ہمیں درود شریف پڑھنا چاہی ہے درود کے صدقے ہر مست دیکھو اور بات ذہن میں آگئے ماشاءاللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث حضرت عمر فاروق سے مروی ہے اور ترمزی میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں جاتی نہیں ہے جب تک اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں درود نہ پڑھا جاتی ہے شکر فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں پرندہ بغیر دو پروں کے اڑ نہیں سکتا اور دعا بغیر اول آخر درود کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتی سبحان اللہ تو جو دعا ہو اس کے اول میں بھی درود ہو اور اس کے آخر میں بھی درود ہو علماء اس کی حکمت یہ ارشاد سماتے ہیں اہل معبت اہل عشق کہ ہماری دعائیں تو ناکس ہیں ناقابل قبول ہیں اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے لیکن جب اس کے اول میں بھی درود ہوگا اس کے آخر میں بھی درود ہوگا اللہ تعالیٰ ساری دعائیں رد کر دیتا ہے لیکن درود رد نہیں فرماتا سبحان اللہ اب یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ ایک چیز اس کے سامنے اکٹھی رکھی گئی ہے اس کا شروع بھی لے لے اس کا آخر بھی لے لے اور بیچ والا چھوڑ دے وہ ایسا نہیں کرے گا جب اول میں بھی درود ہوگا آخر میں بھی درود ہوگا درود تو قبول ہی قبول ہے اس کے صدقے دعا بھی نیچ میں قبول ہو جائے سبحان اللہ ایک اور بازن میں آگئی میں لمبا نہیں کرنا چاہتا لیکن کچھ بڑی پیاری باتیں بس میں میرے خالی سے آگے نہیں جاؤ گا میں خطہ ہوں یہ درود شریف کا ذہن میں ویسے ہی خیال آیا تو سبحان اللہ تھوڑا سا بات کرنا کہ مسردی شریف میں موسیقی